جمہ کشمیر کے اندر چھ سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور چھ کے چھ ملازمین کو موت تل کر دیا گیا ہے ان میں تین افسران بھی شامل ہیں دو الگ الگ واقعات میں جمہ کشمیر میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کی پداشت میں چھ ملازمین سسپنڈ ہو گئے اور مدلکہ دفاتر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے پہلا معاملہ جمہ کشمیر بینک کا ہے جہاں تین ملازمین کو پولیس نے شاستری مارکٹ امرت سر میں بینک کی برانچ سے دو کروڑ سینتیس لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم چوری کرنے کے الزام میں موتل کیا اور مقدمہ بھی درج ہوا ہے تحقیقات جاری ہے اور جمہ کشمیر شاستری مارکٹ امرت سر کے اندر جو بینک برانچ ہے تقریباً دھائی کروڑ کے آس پاس رقم چوری کرنے کا الزام یا آروپن پر تھا تفصیلات یہ بھی ہیں کہ دھوکہ دہی اس وقت سامنے آئی جب برانچ مینجر نے نقدی کے اچانک جانج کی اور رقم گائب تھی یعنی جو آپ کا سیف ہوتا ہے جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں پتہ کرنے کی کوشش ہوئی تو بتا چلا کہ کیش گائب تھا بینک ملازمین جنہیں پولیس نے موتل کرنے کے بعد ان کی سسپینشن کے آرڈرز جاری کرنے کے بعد ان پر ایف آئی آر لگ چکی ہے سنیل خجوریا کیش مینجر ہے راکیش کمار بکشی اور امیت گپتا یہ تین لوگ جنہوں نے چوری کی بینک کے اسسسٹنٹ کیشئر بھی یہ دو ہیں پولیس شکایت کے مطابق برانچ کے ہیڈ سبحاش شندر نے سترہ فروری کو سٹرونگ روم کے اندر جہاں پیسہ رکھا گیا ہوتا ہے سیف روم ایک مانا جاتا ہے نقدی کے اچانک چیکنگ کی جو پیسہ تھا وہ دیکھا تو دو دشملہ تین سات کروڑ یعنی تقریباً دو اشاریہ سنتیس کروڑ روپے گائب تھے برانچ مینجر کی طرف سے کٹھوا کے زونل آفیس اور موحالی میں کلسٹر ہیڈ آفیس میں بینک کی حکام کو اس معاملے میں اطلاع دی گئی بے ایک بازابتہ شکایت ہوئی افتخار عبداللہ صوفی کلسٹر ہیڈ جمع کشمیر بینک موحالی نے کتوالی پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی اس کے علاوہ برانچ ہیڈ مینجر کو ابتدائی طور پر دو اشاریہ چار کرو روپے کی نقدی گائب پائی گئی تھی اور جب انہوں نے کٹھوا کے زونل آفیس اور موحالی میں کلسٹر ہیڈ کو اس کی اطلاع دی تو کلسٹر ہیڈ سوفی اپنی ٹیم کے ساتھ بینک پہنچے اور نقدی دوبارہ کنی اس بار دو دشمبلہ تین ساتھ یعنی پہلے جو دو اشاریہ چار بعد میں دوبارہ جب گنتی ہوئی تو دو اشاریہ سنتیس کرو روپے گائب ہوئے تحقیقات کی گئی بینک برانچ کے ملازمین سے پوچھا گیا راکیش کمار بکشی امید گپتہ نے یہ اعتراف کر لیا مانا کہ انہیں رقم چوری کی تھی اور مختلف تاریخوں پر کچھ پیسہ جو ہے واپس بھی کیا اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا گیا سنیل خجوریہ راکیش کمار بکشی امید گپتہ کو سسپینڈ کر دیا گیا پولیس ٹیشن میں شقائد درج کی گئی ہے اور تاظرات ہنڈیا نے انڈین پینل کورٹ کی دفعہ چار سو بیس جو دھوکھا دیئی کا کیس ہے اور چار سو چھے کے تحت جس میں مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی اور سیکشن تھرٹی فور مشترکہ طور پر کوئی چوری کرنا نیت خراب کر کے مقدمہ درج کیا گیا اور مجید اس میں تفتیش جاری ہے لیکن گرفتاری نہیں ہوئی ہے مگر ملازمین سے پوچھ کچھ کی جاری ہے سٹرانگ روم سے نکالے گئے جو پیسہ تھا سکولوں کی شکل میں یہ پیسہ تھا اور تھیلوں میں رکھا گیا ہوا تھا اور زیادہ تر جو سکہ تھا وہ تھا تھیلوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور بینک نے ان کا شمار نہیں کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ایک بار گنے تو تقریباً دو کروڑ چار لاکھ دوبارہ گنے تو دو کروڑ سنتیس لاکھ روپے گائب تھے ملزم ملازمین پچھلے دو سال سے سکھے چوری کر رہے تھے اور معاملہ تب سامنے آیا جب برانچ مینجر نے سٹرانگ روم کا معاینہ کیا بظاہر پہلی بار جب مکشمیر بینک کے سٹرانگ روم سے اتنی بڑی رقم چوری ہوئی ہے ایک کیس یہ دوسرا کیس یہ سب ٹریجری دھرماری ریاسی جہاں پر سرکاری خزانے سب چوری ہوئی اور تقریباً ایک اشاریہ اٹیس کروڑ روپے تین ملازمین لے کر فرار ہونے کی کوششیں کر رہے تھے ایف آئی آر یہاں پر بھی درجوی ایک ملزم جو ملازم ہی ہے اس سے پوچھ کچھ کی گئی اس کو حراست میں لیا گیا ہے ڈیریکٹ جنرل اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز مہیش داس کے مطابق سب ٹریجری دھرماری کے تین ملازمین ان کے طرز عمل کی تحقیقات کرنے کے بعد ان کو موطل کرنے کے احکامات سادری کی گئے اجید کمار اے اے او یعنی اسسٹنٹ ٹریجری آفیسر بلبیر سنگ اکاؤنٹس اسسٹنٹ آفیسر اور علی حسن شاہ جو ایم ٹی ایس ہے ان نے ایک اشاریہ اٹیس کروڑ روپے مبینہ طور چوری کیے اور معاملے کی یہاں پر بھی تفتیش چل رہی ہے ڈیریکٹ جنرل ٹریجریز کے مطابق معاملہ پیر کو یعنی منڈے کو سامنے آئے جس کے بعد فوری طور پر کاروائی کی گئی اور ملزم ملازمین کے طریقہ کار کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا لیکن دو ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا ایک سے پوچھتا چل رہی ہے لیکن ٹریجری عملے کی موطلی کے احکامات جو ہیں اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ تھا جو ایکٹ تھا وہ صحیح نہیں تھیں اور جو ریپورٹ ہے جس میں ان کے سسپنشن کے آرڈرز ہیں موطل شدہ افراد ڈیریکٹریٹ آف اکاؤنٹس اور ٹریجریز جمہوں کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے ہیں جبکہ ایسسٹنٹ ٹریجری آفیسر سب ٹریجری ارناس اپنے علاوہ ایٹی ایس او سب ٹریجری دھرماری ریاسی جس کا چارج سنبھالنے کے لئے ان کو کہا گیا ہے اگلے آرڈرز تک فرائز انجام دیں گے تو جم کشمیر بینک میں بھی چوری دو اشاریہ سنتیس کروڑ روپے اپنے ہی ملازمین نے نکالے اور سرکاری ٹریجری میں بھی دو اشاریہ سنتیس کروڑ ایک جگہ سے بینک سے گائب تو دوسری جگہ ایک اشاریہ اٹیس کروڑ روپے چوری کرنے کے الزام میں ان تمام لوگوں کو سزائیں سنائیں گئی ہیں تو چھے لوگ تین جم کشمیر بینک کے اور تین ٹریجری کے جن کو موطل کیا گیا سسپنشن آرڈرز کے بعد آگے کی کاروائی جاری ہوگی اس لیے احتیاط ضرور برتے لیکن ایسے ملازمین جہاں شک و شبہات ہوں ان سے بھی دور باقی ملازمین خود کو رکھیں تاکہ وہ بچ سکتے